اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج جو ہے میں جلدی سے بچوں کے لئے لانچ تیار کر رہی ہوں سکول سے یہ لوگ آ چکے تھے اور آتے کی تھے بھوک لگی ہے تو میں نے سوچا جو جو جلدی بن جائے تو وہی جو ہے ان کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور ان کو جلدی سے بنا کے دے دوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو فل ووچ کرنی ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو یہاں پہ بس یہ آپ لوگوں بناتے ہی ہوں گے یہ میرے خیال سے سب کو یہ آتا ہے تو اس لئے جو ہے میں نے ریسیپی نوٹ نہیں کی کیونکہ ماشاءاللہ سے آج کل جو ہے کسی کو ہر چیز بنانی آتی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے بنا لیا یہ اور یہاں سے ابھی فری ہوکے میں نے جانا ہے حراج المدینہ مدینہ کے حراج آپ لوگوں کو جو ہے دکھاؤں گی کہ کیسے ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے کیونکہ اکثر جو ہمارے پاکستان سے یہاں سے آتے ہیں نا یہاں پہ غیر ملکی مطلب تو وہ حراج سے ضرور جو ہے اپنی شاپنگ کرتے ہیں مطلب گھر کا جو جو سمال لینا ہوتا ہے چولہ غصہ اللہ فریج تو واشنگ مشین وغیرہ یعنی تو وہ یہاں سے لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے حراج تو یہاں سے بس میں نے باہر اتر کے جو ہے میں ویڈیو نہیں بنائی یہاں پہ آپ کو یوزڈ ہر چیز جو ہے مل جائے گی اور سستی مل جائے گی اور یہاں پہ جو ہے آس پاس شاپس بھی ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو نیو چیزیں بھی مل جائیں گے اور یہاں پہ یوزڈ مل جائیں گے اور کوئی چیز یہاں پہ بھی آپ کو نیو مل جاتی ہے کہ یوزڈ نہیں ہوئی ہوتی بس کسی نے لی ہوتی ہے اور یوزڈ نہیں کر پاتا تو وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے ریٹ بہت مناسب میں مل جاتے ہیں تو زیادہ تر جو ہم غیر ملکی ہیں تو یہی سے جو ہے اپنی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے کہ واشنگ مشین ہو گئی فریج ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح ایسے بیڈ ہو گئے بچوں کے لیے تو یہ دیکھیں بلکل نیو رکھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ تو ایسے آپ لوگ جو ہے یہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ سوفا سیٹ وغیرہ جیسے گھر کی جو جو چیزیں ہوتی ہیں کبرٹ وغیرہ بیڈرومز مل جاتے ہیں اور بہت ہی مناسب قیمت میں اور بلکل بھی کم یوز میں جو ہے چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں کیونکہ یہاں جیسے ہم غیر ملکی رہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی مہنگی چیزیں کس لیے لیں ہمارا آج کا پتہ نہیں ہے کلپ کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے جو ہے جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے مل جاتی ہیں آپ کو میرا یہاں پہ جو ہے چولے کا ایکسپیرینس بہت برا رہا ہے جو بھی لیتی ہوں وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو میں جو ہے چولہ میں نے نیا لے لیا تو یہاں پہ دیکھیں سوفا سیٹ اتنے پیارے پیارے رکھے تھے جیسے کہ لگ رہے تھے نیو بلکل شاپ سے آپ لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہر چیز آپ کو مل جائے گی ایسی مل جائیں گے بیڈرومز مل جائیں گے اس طرح سے ہر چیز آپ کو جو ہے گھر کی نورمل مل جائے گی جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیا کیا ہے اور ساتھ ہی یہ دیکھیں ہراج کے اندر ہی مسجد ہے نماز کے لیے اور یہی پہ آپ لوگوں کو جو ہے ہر چیز آپ لوگ کے حساب سے مل جاتی ہے یہاں پہ مجھے بیڈز اچھے لگے بچوں کے لیے آپ سنگل بیڈ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اور ساتھ ہی میٹریس بھی نیو ہے بلکل تو بس جو جو چیزیں بھی یہاں سے ملتی ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھ رہی ہوں گی یہاں پہ لوہے کے بیڈز بھی مل جاتے ہیں ڈبل اور ٹرپل کیونکہ اکثر بچوں کے روم کے لیے لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کافی لوگ سمان لے کے جا رہے ہیں اور یہاں پہ پتیلے بھی مل جاتے ہیں اور وہ نئے ہوتے ہیں مطلب لوگوں نے کچھ چیزیں ہراج کا نام ہے آدھی چیزیں اس میں نیو رکھی ہوتی ہیں مطلب بس ایک قسم کا ہراج لگا ہوا ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اور زیادہ تر جو ہوتی ہیں انیوز ہوتی ہیں یہاں پہ شاپ ہے یہاں پہ مجھے جانا تھا میٹریس لینا تھا بیڈروم کے لیے میرا میٹریس خراب ہو گیا تھا اس لیے اور سوچ آپ لوگ کے ساتھ یہاں کی شیئر کر دوں ساری ویڈیو تو بس آج کا ولوگ بس اتنا چھوٹا سبنا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو یہ ہے دیکھیں زیادہ تر چیزیں یہاں پہ آپ لوگوں کو نیو ملیں گی لیکن لگا اس طرح سے ہراج ہوا ہوتا ہے مطلب پرانی کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بتانی نہیں ہے یہ پرانی ہے کیونکہ کرونا کے بعد یوزڈ چیزیں لینے سے دل گھبراتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نیو شاپس ہیں یہاں پہ میں پتہ کر رہی تھی دو تین شاپس ہم نے دیکھی ہیں سلی بھائی کی بھی دیکھی ہیں فامیل لوگ کی بھی دیکھی ہیں دیکھیں پھر ایک ہمیں اچھی لگی ہے سلی بھائی کی وہاں پہ میٹریس مجھے اچھا مل گیا تھا تو بس یہاں سے میں آپ لوگ کو شیئر کر رہی تھی کہ یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے شاپس ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو میٹریس اور اس طرح سے اگر آپ بنوانا چاہیں اپنے روم میں کم پرائس میں ملتی ہیں مطلب حراج کے پاس یہ جو شاپس ہوتی ہیں ریزہ نیبل ہوتی ہیں کافی تو بس آج کا ولوگ یہاں تک تھا یہاں پہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے ویڈیو چھلیئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اپنا دھیر سر خیال رکھیں اللہ حافظ